اسلام علیکم سامین یہ کہانی ہے ایک ایسے بادشاہ کی جو مسلمانوں سے شدید بغز رکھتا تھا اس کا ماننا تھا کہ اگر وہ ایک سلیب کی خاطر یوروشلم کے مقدس شہر پر فوج کشی کرے گا تو اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ ماف ہو جائیں گے اس کی موت نے اسے یہ موقع نہ دیا لیکن اس بادشاہ نے مرتے مرتے ایک ایسی خواہش کا اظہار کیا کہ اپنے مرنے کے بعد بھی ہزاروں انسانوں کے قتل کا سبب بنا تو آئیے روشنی ڈالتے ہیں تاریخ کے اس گمنام واقع پر سکاٹ لینڈ کی پہاڑیاں جن کا سلسلہ میلوں تک چلا گیا ہے ہرے بھرے درختوں سے ڈھکی ہوئی ہے ان سر سبز پہاڑوں کے دامن اور بھی دلفریب ہیں جہاں بجہاں پانی کے چشمے جھیلیں اور آپشار ہیں ان میدانوں میں عالی شان عمارات بنی ہوئی ہیں جن کی شان و شوکت ان کی مالکوں کی مال و دولت اور سروت کا اظہار کرتی ہیں اپنی بلند پہاڑیوں میں سے ایک پربادشاہ بروس والیے کا ایک عظیم و شان محل واقع ہے یہ کوئی معمولی بادشاہ نہ تھا یورپ کی تاریخ میں بروس اول نامی اس بادشاہ کو اہم مقام حاصل ہے یہ وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے سکوٹ لینڈ کے بادشاہوں کو انگریزوں کے ظلم و ستم سے نجات دلائی اس بادشاہ کا شمار اپنے دور کے بہترین جگجوہ میں ہوتا ہے جس نے تعداد میں خود سے بڑی فوجوں کو شکست دی سکوٹ لینڈ میں بروس اول کو ایک نیشنل سپر ہیرو اور سکوٹ قوم کا بانی تصور کیا جاتا ہے بروس کی ساری زندگی میدان جنگ میں دشمنوں سے لڑتے ہوئی گزری حتیٰ کہ تیرہ سو اٹھائیس عیسوی میں بروس اول انگلستان کو حتمی شکست دینے اور سکوٹ لینڈ کو ازاد کروانے میں کامیاب رہا اس طرح بادشاہ بروس سکوٹ لینڈ کا پہلا خود مختار حکمران تسلیم کر دیا گیا لیکن چند دن بعد ہی یورپ کا یہ جنگ جو جسے میدان جنگ میں کوئی شکست نہ دے سکا اپنی بیماری سے شکست کھا کر بستر مرک بر دراستہ بڑے بڑے طبیب اور حکیم اس کی جان بچانے کی کوششوں میں مصروف تھے لیکن بادشاہ کی حالت لمحہ با لمحہ خراب ہو رہی تھی یہاں تک کہ خود بادشاہ کو بھی یقین ہو گیا کہ میں صرف چند لمحوں کے لیے ہی اس دنیاوی تخت و تاج کا مالک ہوں بادشاہ نے اپنے خاص روفقہ اور امائیدین کو اپنے قریب بلایا اور ان کے قریب زاروں کتار روتے ہوئے نہایت درد بھرے لہجے میں کہا میں اپنی بدعمالیوں پر پشمہ ہوں اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں خصوصاً ان گناہوں سے جو میں نے اس جنگ کے دوران کئی معصوموں کے ناحق قتل کی صورت میں سر انجام دیئے جو مجھے ان کا خیال آتا ہے تو میں کانپنے لگتا ہوں میں نے جنگ کے کٹھن دنوں میں یہ قسم کھائی تھی کہ اگر میں سکوٹ لینڈ کو ازاد کروانے میں کامیاب رہا تو یوروشلم جا کر ضرور ہنگامہ جنگ برپا کروں گا اور بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھین لوں گا اور یہ میری تمام بدعمالیوں کا بہترین کفارہ ہوگا لیکن میری زندگی نے مجھے اتنی محلت نہ دی یہ کہہ کر بادشاہ پھر رونے لگا کچھ دیر بعد یہ افسردہ دل بادشاہ اپنے جرنیلوں میں سے ایک کی طرف مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ میرے جان اسار ڈکلس تو اس خون ریز جنگ میں قدم قدم پر میرے ساتھ تھا مجھے تیری شجاعت پر مکمل بھروسہ ہے میں تجھے وسیعت کرتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد جسم سے میرا دل نکال لینا اور ایک لشکر جرار لے کر یوروشلم پر فوج کشی کرنا جب تم اسے مسلمانوں سے چھین لو تو میرا دل اس پاک شہر میں دفن کر دینا ڈکلس نے اقرار میں سر ہلایا اور اسی لمحے بادشاہ کی روح پرواز کر گئی ماتمی توپے دا ہی جانے لگیں تمام ارکان سلطنت نے سیاہ لباس زیب تن کر دیئے ملک میں کوئی ایسی آنکھ نہ تھی جو نجاد ہندہ کی موقت پر عشق بار نہ ہو آخری رسومات سے فارغ ہونے کے بعد جرنل ڈکلس نے ایک ماہر سرجن کی مدد سے بادشاہ بروس کی لاش سے اس کا دل نکلوا لیا اور اسے ایک خوبصورت ڈبیا میں بند کر کے ایک زنجیر کے ذریعے اسے اپنے گلے میں پہن لیا بادشاہ کی موت کے اگلے ہی دن ڈکلس نے یروشلم پر حملے اور سلیبی جنگ کی گرس سے ایک لشکر جرار لے کر نکل کھڑا ہوا ملک کے ہزاروں عام باشندے جو ایک جو اپنے بادشاہ کی موت پر غمزدہ تھے وہ بھی اس کے ساتھ ہو لیے بیت المقدس پہنچنے سے قبل ڈکلس نے سپین میں کچھ دن قیام کرنا مناسب سمجھا یہاں کیسٹائل کے بادشاہ الفانسو اور غرناتا کے سلطان عثمان کے درمیان جنگ جاری تھی الفانسو نے جب یہ لشکر جرار دیکھا تو اسے استعمال کرنے کی غرض سے اس نے ڈکلس کو بہلایا اور پھسلایا کہ آپ جن مسلمانوں سے یروشلم ازاد کروانے جا رہے ہیں میں بھی انہی مسلمانوں سے برسرے پیکار ہوں آپ میرے ساتھ حکمران مسلمانوں کو شکست دیں پھر ہم دونوں مل کر یروشلم ازاد کروائیں گے ڈکلس یہ جذباتی گفتگو سن کر الفانسو کا ساتھ دینے میں اور سلطان عثمان سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو گیا اس جنگ کو تاریخ میں ڈی بیٹل آف تیبہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جس میں صرف بادشاہ الفانسو آف کیسٹائل اور سکاٹلینڈ کے جنرل ڈکلس ہی نہیں بلکہ یورپ کی کئی طاقتوں سے غرناطہ کی مسلمان سلطان عثمان کے خلاف محاذ عرائی کی لیکن سلطان عثمان نے تنہا ان تمام فوجوں سے لڑتے ہوئے انہیں ایسی کمال مہارت پیش شکست دی کہ مسلمانوں کی اس فتح کے زخم یورپ آج تک محسوس کرتا ہے جب ڈکلس نے جنگ کے ایسے متوقع نتائج دیکھے تو اس نے اپنی فوج کو وہاں سے فوراں کوچھ کرنے کا حکم دیا لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی اور اس کی فوج چاروں اطراف سے گھیری جا چکی تھی جنگ کے اختتام پر اس فوج کا کچھ ہی حصہ باقی بچ سکا یہ ماندہ زخمی فوج بیت المقدس پر قبضہ کرنا تو دور بلکہ اس قابل بھی نہ تھی کہ واپس اپنے گھروں کو لوٹ سکے انہوں نے اپنے سپاہ سالار ڈکلس کی تلاش شروع کی تو دیکھا ڈکلس کی لاش اس ڈبیا کے اوپر پڑی تھی جس میں باشا بروس کا دل قید تھا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ڈکلس نے دل کی حفاظت کی انتہائی کوشش کی تھی باشا بروس کی لاش ایک عظیم الشان خانکہ میں دفن کر دی گئی ہے لیکن اس کا دل زمانے کی گردشوں میں کہیں گم ہو گیا تقریباً پانچ صدیہ گزر جانے کے بعد اٹھارہ سو سنتیس اسوی میں زمانے نے کروٹ لی اور باشا کا دل چند پتھر کی سلوں کے نیچے سے دریافت کر لیا گیا جو اب تک نقش و نگار سے مزین ایک سنہری ڈبیا میں موجود تھا چنانچہ نہایت عزت و احترام کے ساتھ اس دل کے لیے ہزاروں لوگوں نے اپنی جان دی تھی ایک مجمع کے سامنے سپورد خاک کر دیا گیا باشا رابرٹ بروس کی یہ کہانی آج بھی سکوٹ لینڈ کی معروف لوگ داستانوں میں سے ایک ہے